ایک سٹارٹر کی ہے سمبر سبل موٹر کا سٹارٹر کی ہے اس میں کوئی فارٹ آگیا ہے یہ کھول کے لیکن یہ جیتی پمپ لگا ہوگا ہے چائنہ کا میڈن چائنہ یہ چلنے رہا ہے اور اس میں سے سمیل آ رہی ہے پہ اندر سے کوئی تارے ہو رہے ہیں اس کی جل گئی ہے اب ہم اس بوکس کو اپن کر دیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے اس کو اپن کرنے کے لیے اس کے یہ والے چاروں پیج کھولیں پہلے سے کھولے ہیں دور لگینا سے رکھیں جی تو بوکس پہ اپن کر لیا ہے ہم نے جی تو کاری گھر انہوں نے بلایا تھا اس کو پتہ نیچے اس کے نیچے اگر نظر آ رہا ہے تو جی لائن نیوکڈل چاہت وان سے کنیکشن اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اور یہ کنیکٹر جل گیا ہے اور اس کی یہ والی وائر کار دی گئی ہے جی تو کاری گھر انہوں نے بلایا تھا اس کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی یہ تاریں سارے کھول کے چلا گیا یہ بھی تاریں تینوں جو مزائل سے آ رہی ہیں واہر سے واہر مزائل لگا ہوا ہے یہ مزائل بزائل لگا ہوا ہے تو یہ والی کھول دی ہیں اور اس میں کلر تو نہیں ہے اب یہ تاریں لمبی کی گئی ہے اس کی تو اس میں فائنڈ کرتے ہیں کہ کون سی کپیسٹر کی کون سی ہیں اور مین اس کی کون سی ہیں میرے خیال میں یہ ریڈ جس کو ٹیپ لگی ہے یہ مین ہوگی اور یہ دو کپیسٹر کی ہوں گی چلیں تو اس کو دیکھتے ہیں یہ اس کا کنیکٹر جال گیا ہے تو یہ والی تار ہم اب اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اوپن ہی اس کو چیک کرنے کے لیے بعد میں ہم کنیکٹر نیا لگا دیں گے یہ والی یہ اس کی مین ہے مین کو اب دیکھیں گے کہ یہ ادھر جا رہی ہے بٹن میں اور ادھر سے نکل کے یہ اس کا جو سکٹ لگا ہوا ہے اوورلوڈ اس میں آ رہی ہے اس سے نکل کے یہ آ رہی ہے تو مین ہماری اب ادھر لگ جئے گی مین ہمیں ادھر لگا دیتے ہیں اور اب ہماری یہ دو بچکیں تیچھے کپسٹر کی اور یہ ہماری ایک نمبر ہے اور یہ دو نمبر ہے ایک نمبر کو ہم لگائیں گے جو ہماری جو ہماری نکل کے ادھر کپسٹر کی طرف جا رہی ہے اور کپسٹر سے نکل کے جا رہی ہے ادھر ہم ایک نمبر لگا دیں گے اور یہ ہماری ہماری ادھر لگ جئے گی یہ سیدھے کپسٹر سے ہماری 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 ادھر لگ گئی ہے جو ہماری ہماری یہ مسئلہ رہ گیا اس کو ہم ابھی فلالہارضی طور پر اس کو ڈریکٹ کر کے چلا کے چیک کر لیتے ہیں پھلے ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں یہ بلا اس کا سوچ لگاتے ہیں یہ بلا لگاتے ہیں تو لائٹ اس کی ہون ہو گئی ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا سمبر سبل موٹر ہے یہ چلی ہے کہ نہیں چلی اس کے لئے ہم ادھر پانے والے وال کی طرف جاتے ہیں اور اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ہماری ادھر لگی ہے تو اس میں ہماری فالٹ صرف یہ ہی نکلا کہ یہ برا کنیکٹر ملٹ ہو گیا یہ جل گیا اور یہ تار جو ہے جل کے لیدہ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ہماری موٹر نہیں چل رہی تھی تو بس وہ جو بندہ ہے اس کو سمجھ نہیں لگی اس نے ساری تاریں کھول لیا تو کام تو چھوٹا چا تھا لیکن اس نے بڑھا لیا اس سارے کنیکشن کھول لیا اب یہ کام بندے کے لیے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کپیسٹر کی کون سی تار ہے اور مین کون سی ہے سیدھے جکروں علی کون سی ہے کس طرف اس کو کپیسٹر کے ساتھ لگانا ہے تو کام نمبر ہو گیا اب ہمارا مزائر بلکل ہوکے چاہر رہے اب ہم ایسا کرتے ہیں اس کو بند کر کے یہ بلا کنیکٹر جو ہے یہ بلا کنیکٹر جو فالٹ ہو گیا ارتوالا ارتوالا کنیکٹر فالٹ ہو گیا اس میں لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد چلاک چیک کرتے ہیں جی تو اس کو لگانے کے لیے سب سے پہلے میں اس کا سوچ نکال دیتا ہوں یہ ارتوالی طور میں کھال دینا ہے اور ادھے یہ کنیکٹر ہمارا فری ہو جائے گا اور اس کنیکٹر میں ہم اس کو جو ہمارا کنیکٹر جا لگیا اس کی جگہ پہ ہم اس کو ہم اس کو کر لیں گے یہ اب ہماری تار چھوٹی ہوگی یہ درست کھول کر اس کو نمبر کر لیتے ہیں جی تو اس کے بعد سب کنیکٹر چیک کر لیں گے کہ ٹائٹ ہیں کوئی لوز تو نہیں ہے جی تو سب کنیکٹر ہمارے ٹائٹ ہیں یہ ٹائٹ ہیں یہ ٹھمبل ہوگیرہ بچے کر لیں گے اگر بھی لوز ہے تو اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے ان تاروں کو اندر بوکس کے اندر بینڈ کر دیتے ہیں جی تو اس کے تارے اندر کرنے کے بعد اس کا یہ اولا قوال اس کو بانے کرتے ہیں جی تو اب اس کا سوچ لگاتے ہیں اچھے سے ہون کرتے ہیں ادر سے ہون کرتے ہیں تو ہماری سمبر دکل موٹر جو گیا نکلنا شروع ہو گیا اور پانے نکلنا شروع ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ ہون ہوگی جی تو دوستو یہ چھوٹا سا کام تھا اس کو نہ سمجھونے کی وجہ سے بہت لمبا کر دیا گیا تھا ساری تاریں کنیکشن سارے کھول دیا گیا تھے صرف ایک تار کا مسئلہ تھا اور اس کی سمجھ نہیں آئی اور پورا بوکس کی جو تاریں وہ کھول دی گئی ہیں اور ان کو گاہ گیا کہ یہ نہیں ہے لے کے آئیں تو حالانکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں صرف ایک نکٹر جلا ہے اگر وہ بھی آپ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی چینج ہو سکتا ہے ہوکے ہو سکتا ہے بوکس بالکل تو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف چھوٹا سا کام تھا جو بندہ یہ سمجھ رکھنے والا بندہ خود دیکھ کے اس کو اوکے کر سکتا ہے جی تو آج کی ویڈیو جہیں تک ہی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسندہ یہ ہوگی اگر ویڈیو پسندہ یہ ہے تو ویڈیو پر لائک کریں چینل کو سابسکرائب کریں بل بلے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے بلی ویڈیو پر نوڈیکیشن آپ کو ملتا رہے ایک نئی ویڈیو پسندہ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ